ہلو ایوریون آج ہم بنائیں گے ایک بہت ہی ہیلڈی سبججی سے بنانا بہت آسان ہے اور جو بہت ہی کم سامان کے ساتھ بند کر تیار ہو جاتی ہے اور یہ منٹوں میں بن جاتی ہے اسے ہم بہت ہی ہیلڈی طریقے سے آپ کو آج بنانا بتائیں گے تو اسے آپ ایک بار جرور ٹرائے کیجئے گا پہلے ہم یہاں پہ میں نے یہ آدھا کلو سپرنگ انین لے لیے ہیں یعنی کہ ہرا پیاج اور انہیں اچھے سے ووش کر لیا ہے اور ان کا پانی میں نے اچھے سے جھار لیا یعنی سکھا لیا اب ان میں پانی نہیں ہے اور اب اس کے جو وائٹ پارٹ ہے اسے ہم الگ کر لیں گے اور جو اس کا گرین حصہ اسے ہم الگ کر لیں گے اور وائٹ والے حصے کو بھی ہم بلکل باریک باریک کٹ کر الگ سے تیار کر لیں گے اور اسے میں چوپنگ بورڈ سے ہٹا دیتا ہوں اور ساتھ ہی میں نے جو گرین پارٹ ہے اسے بھی الگ سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اب ایک مکسی کا باول لے لیں گے اس کے اندر پانچ سے ساتھ ہری میرچے ڈال دیں گے ہری میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ ڈال سکتے ہیں اور ایک انچہ درک کا ٹکڑا اور ساتھ اٹھ کے لیے لیسن کی اور ہمیں انہیں تھوڑا دردرہ سا پیچ لینا ہے اور یہ دیکھئے میں نے انہیں پیچ لیا ہے اور اب انہیں ایک کٹوری میں نکال لیا ہے اب اسی مکسی کے جار میں ہ چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں گے تاکہ یہ پیچنے میزی دیں ہیں اور اس کی بھی ہمیں پیوری بنا کر تیار کرنی ہے اور اسے بھی ایک کٹوری میں الگ سے نکال لیں گے اور اب جو سپرنگ انین کا جو گرین پارٹ تھا اسے میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اسے بھی ہمیں دردرہ سا پیچ لینا ہے کیونکہ اسی سے ہم اپنی سبجی میں ڈالنے والی ٹکی بنائیں گے اور اسے بھی ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور پلیٹ میں نکالنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے ضرور پلیٹ کے انسار بیسن بیسن آپ کو اس میں اتنا ڈالنا ہے کی یہ ایک ڈو کی فوم میں آ جائے تاکہ ہم اس کی ٹکی آرام سے بنا پائیں لیکن بہت زیادہ ڈو ہمیں بہت زیادہ ٹائٹ ڈو ہمیں نہیں چاہیے تو اب ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا نمک تھوڑی سی ہلدی اور زیرہ اور کالی مرچ کا پاوڈر تھوڑی سی لال مرچ اور بلکل بلکل ایک چٹکی بھر کے ڈال لیں گے اس میں گرم مسالہ اور انہیں کر دیں گے اچھے ہو نہیں رہا تھا اور ہمیں اس کو مطلب اتنا ٹائٹ بنانا ہے کی اس کی ٹکی آرام سے بن جائے یعنی ہمیں اتنا ہی بیسن ڈالنا ہے بہت زیادہ نرم بھی نہیں رکھنا ہے اور بہت زیادہ ٹائٹ بنی بنانا ہے ہم ایسے گھولا سا کر کے دیکھ لیں گے تو اب ہماری اس کی ٹکیا جو ہم بن جائیں گے اب ہم اس میں اور بیسن نہیں ڈالیں گے ہاتھوں پر تھوڑا سا اویل لگائیں گے اور سارے جو بھی ہم جتنا بھی ہمارا مکچر بنایا ہے اس کی ساری ہم ایس سائی ٹکیوں کو ایسے بنا کر رکھ لیا ہے اور اب ہم انہیں نہ تو ڈیپ فرائی کریں گے نہ ہی سیلو فرائی کریں گے آپ چاہیں تو دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں انہیں ہلکا سا توے پر سیکھوں گی جیسے ہی توا گرم ہو جائے گا اس کے اوپر میں ڈال دوں گی تھوڑا سا اویل اور چاروں طرف پھیلا دوں گی اور اس کے اوپر میں رکھ دوں گی ٹکیوں کو انہیں میں بلکل ہلکا ہلکا سیکھوں گی اور گیس کی جو فلیم ہے اسے میڈ ہلوٹ دیں گی تو ہم انہیں اپنی جگہ سے ہلا دیں گے تاکہ یہ زیادہ نہ سکھ پائیں یعنی یہ جل نہ جائیں اور دو مشکل سے دو منٹ لگیں گے ایک طرف سے سکھنے میں اور ہمیں نے چمٹے کی مدد سے بلکل آسانی سے ایزلی پلٹ دیں گے کیونکہ ہمیں انہیں دونوں طرف سے سیکھ کر تیار کرنا ہے اور چار سے پانچ منٹ میں ہماری ٹکیا بن کر ریڈی ہو جائیں گی اگر آپ انہیں ایسی ٹیز کھانا چاہتے ہیں تو آپ لو فلیم بینے تھوڑا زیادہ سیکھ لیجئے اور جب آپ ان کا یہ ڈو بنائیں گے نا تو اس میں آپ اس میں تھوڑی سی ہری مرچ اور پیاج بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ کھانے میں سوچ کے ساتھ بہت ٹیسٹ لگتے ہیں لیکن آپ کو لو فلیم پر تھوڑا زیادہ پکانا پڑے گا پر میں سبجی بنا رہی اس لئے میں نے یہ تھوڑا کم پکایا ہے اب ایک کڑھائی لے لیں گے اس میں اویل ڈال لیں گے زیرہ تڑکا لیں گے اور اس میں جو وائٹ کا وائٹ اس ساتھا تھا پیاج کا اسے اس کے اندر ڈال لیں گے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے نمک حلدی دھنیا پاورڈر تھوڑا سا گرم مسالہ اور لال مرچ پاورڈر میں نے بہت ہی کم ڈالا ہے کیونکہ میں نے ہری مرچ کا استعمال کیا ہے تو اب اسے بھی کر دیں گے اچھے سے مکس اور اب اس تڑکے کو ہمیں بالکل لو فلیم پر کر دینا ہے اور تین چار منٹ کے لئے ڈھک کر پکا دینا ہے یہ دیکھئے اس کا جو لیکیوڈ تھا وہ ختم ہو گیا اور ہمارا تڑکہ بن گیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے خوب سارا پان پانی آپ اپنی ضرورت کے کوڈنگ ڈال سکتے ہیں اور بیسن ہے تو پانی تھوڑا زیادہ ہی ڈالے گا اور جیسے ہی ہماری گریوی اُبلنے لگ جائے گی ہم اس میں ٹکیوں کو ٹکیوں کو ٹکیوں کو جب تک گریوی اُبل نہ جائے نا یعنی پانی جو ہم نے ڈالا اس میں اُبال نہ آ جائے تب تک آپ کو ٹکیوں کو اس کے اندر نہیں ڈالنا ہے اُبلنے کے بعد ہی ڈالنا ہے اور ڈھک کر انہیں لو فلیم پہ سات سے آٹھ منٹ کے لئے یعنی تقریباً دس منٹ کے لئے پکا لی جائے گا تو یہ ہماری سبجی بن کر ریڈی ہو جائے گی اور بہت ہی سوپر ٹیسٹی یمی سبجی ہماری بن کر منٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ انگریڈینٹس کی ضرورت بھی ہمیں اس میں نہیں ہوتی ہے اور گرین پارٹ ہے تو پھر ہیلڈی تو یہ ہے ہی تو اس میں ڈال دیتے ہیں ہم باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اچھے سے کر دیتے ہیں مکس اور ہماری سبجی بن کر ہو گئی ہے ریڈی اور اسے فٹا فٹ سے ہم نک ڈال لیتے ہیں سر کرنے کے لئے اور یہ دیکھئے ہماری یمی سبجی بن کر تیار ہے اگر اور اسے دھنیا سے گارنش کر لیتے ہیں اگر آپ کو ہمارا سبجی بھرانے کا طریقہ اچھا لگا ہو تو یہ ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائج جرور کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواز